جو ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے ان سے بیان لیے گئے ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرک کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خامند کی دوسری بیوی مشتبہ چال چلن کی ہے اور جاسوس معلوم ہوتی ہے تو وہ سخت اغسے کے عالم میں گھر چلی گئی وہ اپنے خامند کو اور عاصفہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ ان کے چھپے ہوئے ساتھیوں کا سراغ لگایا جا سکے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور عاصفہ پر گہری نظر رکھنے لگی اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا موقع دیکھ کر اس نے اس کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سراغ کر لیا جو دونوں کمروں میں کھلتا تھا رات کو اس سراغ میں سے انہیں دیکھتی رہتی دو راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرک کو شراب پلاتی اور اوریانی کا پورا مظاہرہ کرتی تھی وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر اور مرشد ہو سلیبیوں کو برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھی البرک اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے البرک کی پہلی بیوی نے دو راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرک کی پہلی بیوی کو بیتابی سے انتظار تھا عاصفہ نے البرک کو شراب پلانی شروع کر دی اور اسے بلکل حیوان بنا دیا عاصفہ دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی کہ دوسری لاتی ہوں وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی اس نے ایک پیالہ البرک کو دے دیا دوسرا خود مو سے لگا لیا اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرک بے سد لیٹ گیا عاصفہ نے کپڑے پہنے اور البرک کو آہستہ آہستہ ہلایا وہ نہ بولا پھر اسے ہلایا ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرک کے پیالے میں ملا دی تھی عاصفہ نے کپڑے پہنے اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی آدھی رات ہونے کو تھی اس نے قندیل بجائی اور باہر نکل گئی پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی اس نے خنجر اٹھایا اوپر لبادہ اڑا وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ عاصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ خسر خسر کر رہی ہے اس سے پتا چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا ہے عاصفہ باہر نکل گئی ملازمہ اپنے کمرے میں جلے گئی پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی وہ تیز تیز چلتی عاصفہ کے تاقب میں گئی وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے عاصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی وہ رک گئی پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی وہ عاصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے اس کے موں سے نکل گیا کہاں جا رہی ہو عاصفہ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا عاصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرک کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوں میں جکڑ لیا مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا اس کے سامنے ایک آدمی تھا عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے وہ فوراں پیچھے ہٹ گیا پہلی بیوی نے عاصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا لڑکی نے زور سے شیخ ماری آدمی نے پہلے بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا عاصفہ گر پڑی تھی البرک کی پہلی بیوی کو بھی گہرہ زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا وہ ڈگمگانے لگی وہ آدمی عاصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا علی بن سفیان کے دو جاسوس عمر اور آزر چھپ کر دیکھ رہے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو عاصفہ کو اٹھا کر لے گیا تھا وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا آزر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا زخمی عورت وہیں پڑی تھی وہاں کوئی اور نہ تھا آزر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے تین وار کیا اور حملہ آور باگ گیا آزر وہیں بے ہوش ہو گیا شام تک البرک کی پہلی بیوی اور آزر کی حالت بگڑ گئی جراہوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے البرک کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی اس نے قوم کے نام پر جان دے دی سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرک کو خید خانے میں ڈال دیا گیا اس نے یقین دنانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بےوقوف بن گیا تھا مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور افواج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا شراب خوری اور آیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا وہ جاسوس لڑکی تھی سپاہی نہیں تھی اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی آخر سلطان کو بتایا گیا سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے آصفہ نے روتے ہوئے کہا اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فارن زہر دے دیں میں اس حالت میں کوئی عذیت پرداشت نہیں کر سکوں گی کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا سلطان ایوبی نے کہا میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا عذیت بھی نہیں دوں گا مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دوگی تم ذرا اور بہتر ہو لو طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی اگر تمہیں عذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتیں مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے البرک کی بیوی مر گئی ہے لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے اس نے پوچھا یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو سلطان ایوبی نے کہا تم یہ خدشہ دل سے نکال دو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلام قانون میں لکھا ہے اس مکان کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی وہ کسی کا گھر نہیں تھا جاسوسوں کا اڈا تھا اندر استبل بنا ہوا تھا اندر سے پانچ آدمی برامد ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان پانچ نے ان چاروں نے جنہیں تاقب میں پکڑا گیا تھا جرم کا احتراف کرنے سے انکار کر دیا آخر انہیں اس تیخانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے بڑے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرک کو پھانسا تھا اس نے سارا قصہ سنا دیا دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھی جو دو مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور انچے گھرانے کے مسلمان حاکموں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا تھا ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اتنے آدمی بھرتی کرا دیئے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت پختہ کر دی ہے وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چوراتے چور بن جاتے ہیں شہر میں انہوں نے پانچ سو سے کچھ زیادہ فاہشہ عورتیں پھیلا دی ہیں جو انہوں جوانوں کو پانس کر انہیں آیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں خفیہ قمار خانے بھی کول دیے گئے ہیں ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بڑھکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا ہے سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے چھے ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان آیوبی کے حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے عاصفہ عیسائی لڑکی تھی اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا وہ یونانی تھی اسے تیرہ سال کی عمر سے اس جاسوسی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی اسے مصر کی زبان سکھائے گئی ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا پندرہ روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں میں نے سلیب کا مشن پورا کر دیا ہے اسے جلات کے حوالے کر دیا گیا دوسروں کی ابھی ضرورت تھی ان کی نشاندہی پر موت دی گئی البرک کو ایک سو بید کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اطالیق مقرر کر دیے گئے وہ البرک کے بچے نہیں ایک مجاہد کے بچے تھے ان کی ماں شہید ہو گئی تھی جون 1171 عیسوی کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن خلیفہ العاضد کے قاسد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے انہوں نے قاسد سے کہا خلیفہ کو بعد از سلام کہنا کہ بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں میں آ جاؤں گا اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں قاسد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگے وہ فاطمی خلافت کا دور تھا مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العاطد تھا اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا ایش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا اگر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے امورہ اور وزارہ کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیج کھایا تھا العاضد ایک ایسا ہی خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آئے تو ابتدا میں خلیفہ نے انہیں کئی بار بلایا تھا سلطان ایوبی سمجھ گئے کہ خلیفہ انہیں صرف اس لیے بلاتا ہے کہ انہیں یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا انہیں اپنے ساتھ بٹاتا تھا مگر اس کا انداز شہانہ اور لب و لہجہ آسرانہ ہوتا تھا اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا سلیبیوں کو بہرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا انہوں نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوقت دیکھی تھی اس نے ان کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی محل میں ذرو جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برطن سونے کے تھے شراب کی سراہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھی یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیا کفار کی محیب جنگی قوت کا سامنا تھا سلطان عیوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی گھائی جا رہی تھی ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈانیوں کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے سلاہ الدین عیوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بحث میں اپنے جاسوس بھیج دیئے تھے اور خلیفہ کے حرم کی دو عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائضوں پہ گئے تھے ان جاسوسوں کے اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا وہ ساڑھے پینسٹھ سال کی عمر کا بوڑا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا اس کی اسی کمزوری سے سلاہ الدین عیوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے سال کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ تین چار آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے وہ اس لڑکی کو لائے تھے ان کے پاس بہت سے توفے بھی تھے لڑکی بھی توفے کے طور پر آئی تھی اس کا نام امہ عرارہ بتایا گیا تھا اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العودد پر اس نے جادو سکر دیا تھا بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی سلطان عیوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا مگر حکومت پر اس کی گریفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ان سے پہلے کے گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سر نگو ہوتا جا رہا تھا فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باگ دوڑ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ سلیبیوں کے ساتھ تھا انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کمبے آباد ہونے لگے تھے ان میں جاسوس بھی تھے سلاہ الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا مگر ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر اُبر سکتے تھے انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تائیش پرست گدی کو اس درس سے نہیں چھیڑنا چاہتے تھے کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے ان میں خوش آمدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی اس اکثریت میں وہ عالی حکام بھی تھے جو مصر کی عمارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے مگر یہ حیثیت سلطان سلاہ الدین ایوبی کو مل گئی سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور سلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا ان عالی اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے مگر جون 1171 عیسوی کے ایک روز جب خلیفہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے دربان سے کہا علی بن سفیان بہاودن شداد عیسیٰ نقیحہ اور الناصر کو میرے پاس جلدی سے بیش دو یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے سلطان ایوبی نے انہیں کہا ابھی ابھی خلیفہ کا قاسد مجھے بلانے آیا تھا میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے دینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعہ کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا شداد نے کہا خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں رائے آمہ ہمارے خلاف ہو جائے گی ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا تھوڑے یرسے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے اسے پیغمبری اور خدای دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں اس کا نام خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں کیوں عیسیٰ نقیہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں میں آپ کی تائید کرتا ہوں عیسیٰ اہلکاری فقیح نے جواب دیا کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا انسان بھی ایسا جو شراب عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شہدائی ہے یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا رد عمل شدید ہوگا بہاودین شداد نے کہا اور ہمارے خلاف ہوگا اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بیدات ختم ہونی چاہیے یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لائے جائے جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا رائے آمہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے علی بن سفیان نے کہا جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربرا تھا اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا اس نے کہا عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی وہ العادت کے نام سے نہیں صلاح الدین آیوبی کے نام سے واقف ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان موسیقی